امید کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے لپک آپ سب کو اپنی حفظ امان میں رکھیں تو چلیے جی ولوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں دعاوں کے ساتھ تو یہاں پہ میں آیت کے بال نکال رہی ہوں میں آیت کو گنجا کر رہی ہوں تو آیت کے بال آیت کو میں نے کہیں بار گنجا کیا ہے تو اس کے بال بہت پتلے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے اس کے بال تھوڑے پتلے ہوں گے تو میں نے سنائے کہ زیادہ گنجا کروانے سے کئی بار اگر بلیٹ لگتی ہے تو بالوں کی گروت تھوڑی سی تیز ہوتی ہے اور بال تھوڑے موٹے آتے ایسا کہتے ہیں بڑے تو میں نے میں نے کہا بھی یہ چھوٹی ہے نا تو جتنے مرتبہ اس کو کر سکتی ہے تو کچھ تھوڑی سی اور بڑی ہو جائے گی میں اس کا بس بند کر دوں گی ایک دوبار اور کر کے اس کو گنجا نہیں کروں گی تو ابھی میں نے اس کو وہ سوئی بھی تھی تو میں نے اسی کا فائدہ اٹھایا کیونکہ آئیت بلکل سر کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی ہے نہ چہرے پہ ہم زیادہ درد ہاتھ رکھنے دیتی ہے تو ابھی بس وہ سوئی تھی میں نے کہا چلو اسی اسی محکے کا فائدہ اٹھا لیتی وہی پہ میں بیٹھی تھی تو بچوں سے میں نے شیمپو وغیرہ مانگوایا ریزر وغیرہ مانگوایا بلیڈ بلکل نیو تھی تو میں نے اس کو میں نے یہاں پہ اس کی گنجا کرنا شروع کر دیا تو تھوڑے ہی دیر بعد وہ اٹھ گئی تھی تو میں نے اس کے ساتھ سترہ کرنے رومال سے اس کو ساف کر دیا اس کے بعد میں نے اس کے بالوں جو سر پہ میں نے پورڈر سے چھڑک دیا تاکہ جو بالا کا کوئی چپ کے وغیرہ ہو تو نکل آئے پورڈر سے خوشک ہو جائے تو اس کے بعد میں یہاں پہ ساغ لگے بیٹھ گئے ساغ گھر پہ آئے تھے تو یہ ساغ اس کی پاپا کو بہت پسند ہے مجھے بھی اچھی لگتی ہے تو کافی لوگ کو ساغ کا پتہ ہوگا تو میں یہاں پہ ساف کر رہی ہوں تو ساغ میں آئت کو میں نے بٹھا لیا تو آئت بھی میری مدد کر رہی ماشاء اللہ سے تو میری مدد کر رہی ساغ توڑنے میں تو ساغ توڑ کے توڑ کے رہی ہے اس کو کھانے میں لگ گئی تھی تو بس اس کو مو سے نکالنے میں لگے تو اس کے بعد یہاں پہ رہی کا آیا تھا کچھ ہوموک سکول سے تو اس کو ٹیسٹ ہونے تھے اس کی تیاری کروائے کسی بھی وقت اس کا ٹیسٹ ہو سکتا ہے تو میں اس کو لے کے بیٹھ ہی تھی تو میں جہاں جاتی ہوں بچے ہیں کہ کرنا ہی نہیں چاہتے بلکل ان کی عادت ختم ہو گئی تو بس ابھی میں جہاں جاتی ہوں تو رہی میرے پیچھے بھی جاتی تو میں یہاں پہ کام کرنے آئی تھی تو راہیل بھی آگیا تو اپنا کوپی لے کے تو آئیت چاری کہ اس کو دے دوں آئیت اس کی پیچھے لگی بھی کہ مجھے دے دوں میں اس کو چھمبے لگ دیتی ہوں تو یہاں پہ آئیت اس کے کالر تھوڑا پاؤچ جو اس کا پاؤچ ہے تھوڑا کالر فول تھا تو مجھے لگا کہ اس کی پیچھے وہ آ رہی ہے تو میں نے اس کو دیا لیکن نہیں اس کو کوپی ہی چاہیی تھی تو گوم گوم کے کالر فول تھے تو بس یہاں پہ تھوڑے بائی بیند مستی وگرہ کر رہے تھے تو ماشاء اللہ سے میری آئیت ابھی تھوڑی بیٹ جاتی ہے تھوڑی آسانی ہوتی لیکن بہت اوڑا بہت آج کال گوھ سے اترتی بھی نہیں اس کو لے لیکن وہ سمجھ گئی نا کہ کوئی چیز کچھیڑنا ماما کے گوھ میں رہنا تو بس وہ میری گوھ میں رہے کے چڑی رہتی ہے میں اس کے ساتھ میں ہم نے کام کر رہی ہوتی ہے تو یہاں پر میں نے آیت کی چڑی میں نے کلتی سے جو اس کچھ نے کرتا میں نے ملتا پہنا دیا تو میں نے بنائی کیا آج کافی گوش وغیرہ خاکا کے بند تھک گئے تھے تو پھر میں نے بنائی تھی دالچوڑ کی کچڑی مونگ دال کی کچڑی بنائی تھی تو ساتھی ساتھ میں گھر پہ باقی جسٹنگ وغیرہ بھی کر رہی تھی تو بچے سارے پر فیوم یہاں پہ نکال نکال کے تھوڑے تھوڑے کر کے آتے ہیں اور تھوڑے پر فیوم چھڑک کے چاہتے ہیں تو پپا لاکے رکھتے ہیں تو یہ سارے عیسائے کرتے ہیں تو بس یہی چلتا رہتا ہے تو ابھی یہاں پہ میں نے ساتھ ساتھ واشنگ مشین بھی لگا رکھی تو عید کی کپڑے آپ سب کو پتا ہے یہ کتنے زیادہ ہو جاتے تو عید میں ادھر ادھر آنا جانا اس کے بعد کپڑے بھی کافی زیادہ بن جاتے تو بس میں نے کپڑے بھی یہاں پہ واشنگ مشین میں لگا رکھا ہے تو میں تھوڑے تھوڑے کر کے دوری ہوں کیونکہ موسم ایسا ہو رہا ہے کہ کسی بھی وقت بھارش آ سکتی ہے تو میں نے زیادہ رسک میں لینے نہیں چاہتی جتنے میری بالکنی میں آتے ہیں میں تھوڑے تھوڑے کر کے کلین کر لیتی ہوں تو بس آج بھی میں نے تھوڑے سے لگا رکھے باقی بھی پڑے ہوئے تھے اس کے بعد میں ابھی ان سب کپڑوں کو رسیوں میں ڈالوں گی آیت ابھی کچھ دیر کے لیے سوئی ہے آیت کا سونا بھی بلکل تھوڑے دیر کے لیے ہوتا ہے تو آیت ابھی فیلحال سوئی بھی میں نے اس کو تھوڑے دیر کے لیے گوت سے رکھا اس کو میں جلدی جلدی چھٹ پڑ سے یہ کپڑے ابھی ڈرائی میں لگا رہی ہوں کپڑے میں نے صبح ہی لگا رکھے تھے بارہ ایک بجے بارہ ایک بجے کے قریب لگا رکھے تھے لیکن میں اس کو کھانگال نہیں پا تو یہاں پہ میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں لیکن میرا بیٹا ہے نا راہیل وہ مجھے بار بار امی امی کر کے پریشان کر رہا ہے تو بس میں اس کو ڈاٹ رہی ہوں تو یہاں پہ میں نے جو عید میں چوڑیا پینی تھی تو اس کے سارے کلر اتر گئے تو بس اسی لئے میں چوڑیا پینے کو دل نہیں کرتا ونہا مجھے بہت شوق تھا چوڑیوں کا شادی سے پہلے میں ہر چیز ابھی بھی میرے پاس کافی ساری چوڑیا رکھی ہوئی ہے لیکن گھر کے کام کاج میں چوڑیا اس کی کلر ہوتا جاتی ہے پھر وہ جیسے رونک نہیں رہتا تو میں نے کہا اس کو پہنی لیتی ہو تو ابھی اس کے کلر بلکل ایسا لگ رہا ہے بہتر کہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے کلر بلکل ختم سے ہو گئے تو بس میں اس کو کچھ دن پہنے ہاتھوں میں پہن کر رکھوں گی اس کے بعد اس کو نکال دوں گی تو یہاں پہ میرے سارے کپڑے ڈرائی بھی ہو چکے تو موقع دیکھ کے میں آیت اگر تھوڑی سی چپ رہے گی تو میں اس کو رسی میں ڈال د ہے لیکن ہم ہاؤز وائف کیلئے گھر پہ کام کاج اور موسم تو تو اندھیرہ سا ہو رہا تھا تو دھوپ نہ لگے کپڑوں کو مجھے سکون نہیں ہے نا اچھا نہیں لگتا دھوپ نہ لگے تو کپڑوں کو پھر اچھا نہیں لگتا کرارا کرارا سپن نہیں آتا ایک سمیل سی سوندھی سوندھی سی سمیل سی رہ جاتی ہے تو پھر میں مجھے اچھا نہیں لگتا میں کوشش کرتی ہوں دھوپ میں ڈال دوں لیکن آج کل میں آیت کی وجہ سے نہیں کر پاتی ہوں تو آیت تھوڑی تھوڑی بعد میں گود میں آ جاتی ہے تو آیت ابھی کسی کی گود میں رہنا نہیں چاہتی ہے پھر میں دھوپ میں کھانی کو دھوانگی اس کے بعد میں دیکھا رہا ہزا 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 چکے ٹاہم ڈال دوں گی تو یہاں پر میں کچھ چٹنی وغیرہ رکھی تھی چٹنی میں میں اس برد کو کچھ چٹنی نہیں بنائی ہے تو پیاس میں پھر میں لیمنٹ کے پاپا کو چٹنی میں بنائی نہیں تھے کل مالب رات ہی کو پھر برگر لائے تھے تو برگر انڈے کے پیٹی سوتی وہ لائی تھی تو اس کے ساتھ نے چھٹنی بھی آئی تھی تو یہ چھٹنی میں نے ساتھ میں دے دی تھی میں نے کہا ساگر کھاتے ہیں تو تو بس اتنا کھایا نہیں ہے اس کے پاپریں بس تھوڑا سا کھایا اب میں ان کو اس کو میں پھیک دوں گی کیونکہ یہ ابھی کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ مجھے بھی نہیں کھانا ہے اتنا اچھا ٹیسٹ نہیں ہے اس کا تو فیلال میں ابھی بس ابھی باقی سارے کام وغیرہ نپٹا کے اس کے بعد بیٹھوں گی تو یہاں پہ میرے سارے کپڑے دھول چکے ڈرائی بھی ہو چکے میں نے باشر مکشن بگرہ ساف کر لیا اس کے بعد میں نے سارے کپڑے بالکنی میں لٹکا بھی دیا لگا بھی دیا رسی میں تو میں کوشش کرتی دن میں دن میں میں سارے کچھ اور کلین کا لوس خوشکل سا ہو جائے تو اس وقت بلکل اندھیرہ سا ہو رہا ہے موسم اندھیرہ سا تو یہ کپڑا میں نے اس لیے لگا رکھا ہے دوپٹا ہے میرا دوپٹا اس لیے لگا رکھا ہے کیونکہ کبوتر نہ اندر آجاتے تو ب گا رکھا ہے لیکن میں denial ہوتاzy میں بے ہٹھے مت lilکے تو اس لیے میں نہیں لگا ہے یہ اس لیے میں just Noel الرسی میں یہ ساہاں closet ملک و bleedin ہے تو اس نے کھانتو بیٹا ہے تو اس کے مسکل کو کھانا نہیں کھانا کھانا تھا اس کو اس کھانا تھا تو ابھی تو اس کو بیم انند اس کو ہلی تو اس کے نقرے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا وہ نہیں کھاؤں گا یہ اس کے پاس گیا کڑا کا کک کے ساتھ ہی vidھی قو格 رہا تھا تو ابھی اس کو اس کے ساتھ چاہیے تو لے کے بیٹھے گا تھوڑے دیکھ پاغ removed, میں کیونکہ مدرسلہ کا ٹائم ہے تو اس کو مجھے بہت سہلا کے رکھنا پڑے گا ورنہا یہ کہہ گا کہ میں نہیں جاؤں گا مدرسلہ اس کے ساتھ یہاں بہت زید کرتا ہے تو اس کے بعد بچے مدرسلہ آنے کے بعد یہاں پہ اپنی ٹی وی لے کے بیٹھ گئے تو آج کل پاپا نے اس کو ٹی وی میں کمپیوٹر سیٹ کر کے دے دیا کمپیوٹر پہلے بھی لگا ہوا تھا لیکن بچوں کو یوز کرنے نہیں دیا تھا لیکن ابھی بچوں کو یوز کرنے دے دیا کہ پاپا نے تو ابھی بچے ہیں اس میں گیم کھیل رہے ہیں تو کی بورڈ لے کے بیٹھ جاتے ہیں بے واجہ سے کہ بچے کی بورڈ پر ٹائپ کر کے اس کے بعد سب کچھ سرچ کرتے ہیں تو بچے یہاں پہ وہی کر رہے ہیں تو یہاں پہ راہل نے اپنے لیے کوئی گیم لگا لیا ہے شارکوالا ابھی یہی چل رہا ہے تو آیت بھی میرے ساتھ ہی بیٹھی ہے آیت نے اس کو پٹک پٹک اس کی بیٹری نکال دی ہے تو پھر مجھے جلدی سے اس کے ہاتھوں سے اٹھانا پڑا اس کے ہاتھ میں مجھے اس کو کھلونے دینے پڑے آیت دیکھ رہے ہیں آیت کی نیند ابھی پوری نہیں ہوئی ہے آیت بلکل کچھے نیند کی ہے تھوڑی در کے لیے سوتی ہے اس کے بعد نہ اٹھ جاتی ہے تو بلکل اس کو آواز نہیں چاہیی ہوتا تو ابھی ابھی اٹھ جاتی ہے تو ابھی بس یہی چل رہا ہے بچوں کو کس کو تھوڑا سونے دے دو یہ بچے آپ ظاہر سے بات ہے بچے ہیں گھر پہ آتے تو ایک شوڑ تو مچا نہیں ہے بچوں کو تینوں بھائی لڑتے رہتے ہیں آپس میں تو بس یہی میرے صوفے کا یہ حال ہے صوفہ ابھی نئیو نہیں ہویا تھا تینوں صوفے کا اتنا برا حال ہو گیا بلکل ان کی سلائیہ بلکل ٹوٹ گئی بلکل کچھی سلائیہ تھی سلائیہ سب کی نیا نکر ٹوٹ گئی ہے تو ابھی بس صوفے والے کو بلوائیں گے انشاءاللہ کسی دن تو اس کے بعد جا کے صوفہ سٹ کریں گے تو میں نے سوچا کہ اس کے پر میں کوئی کور لگا دوں میں نے کور مانگوائے بھی تھا لیکن نا وہ بلکل لو اس کو فٹ نہیں آرہا تو میں نے اس کو ریٹائن کر دیا واپس کر دیا نے اس کو تو ابھی میں سوچ رہی ہوں میں کسی دن دیکھوں گی موقع دیکھ کے تو میں لے آؤں گی تو یہاں پہ جو کیک رکھا تھا اس کا کیک کا بلکل آخری پیس رہ گیا تھا تو میں کھانا نہیں چاہ رہی تھے میں لگے لیکن مجھے زبردستی اس کو کھانا پڑا ہے میں ویسٹ بھی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ دو تین دن ہو گئے کہ ماشاءاللہ سے اب تک بلکل اچھا ہے تو بلکل اس میں کھٹاسپن نہیں آئے کیونکہ اس میں پانی نہیں ہے جو شگر سیرے پہ لوگ ڈالتے ہیں اس کا سپانج بلکل سوکھا سا ہے تو بہت یمی ٹیسٹی تھا مجھے زبردستی اس کو کھانا پڑے گا بچے تو اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے بس اس کے پاپا نے ایک دو پیس لیا میں نے تھوڑا تھوڑا لیا باقی بس میں نے رکھا ہوا ہے بس میں نے یہ آخری پیس کسی طرح بس ختم کیا میں نے آج اس کو کھانا کو دل تو نہیں ہیتا لیکن اس کو میں نے ختم کیا تو بس یہ فائنل اس کو بھی میں نے اس کا کام تمام کر دیا تو یہاں پہ راہیل آیا تھا تھوڑا سا ٹیچ کرنے کے لئے بس اس کو چوکلیٹ دیکھنے کے لئے لیکن چوکلیٹ ہے تو وہ زیادہ سے بہت چوکلیٹ سیرپ ہے تو وہ تو نہیں نہیں کل رہی تھی تو ٹیچ کر کے چلا گیا تو آپ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے پلیز اگر آپ نے سبسکرائب نہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیجئے اللہ حافظ